موسیقی اس نعرے کی بدولت ہمارے کئی سادہ لوہ نوجوانوں نے تیہ کر لیا کہ وہ انقلابی بن گئے ہیں نواز شریف صاحب کی انقلابی صفات کو زیر بحث لانے سے قبل مجھے اعتراف کرنا ہوگا کہ حقائق خواہ کچھ بھی نہیں ہوں سابق وزیراعظم کو پینامہ دستاویزات میں منکشف ہوئے جن حقائق کی بنیاد پر عدالتوں کے روح برور رگیدہ گیا وہ کئی اعتبار سے ناقص تھے ٹیکس چوری اور ٹیکس ادا کرنے سے گریز کی راہیں اختیار کرنا بنیادی طور پر دو مختلف روئیے ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں ٹیکس سے گریز معمول کی بات ہے اس کے لیے ٹیکس آوائیڈنز کی اسطلحہ استعمال ہوتی ہے اسی باعث دنیا میں ورجن آئیلنڈ جیسے ممالک نے اپنے ہاں آفشور کمپنیاں قائم کرنے کی سہولت پرام کی موبائل اور کمپیوٹر کے دھندے میں مثال کے طور پر ایپل ایک بہت بڑا نام ہے وہ قانونی اعتبار سے مگر امریکہ میں ریجسٹر نہیں ہے امریکی کمپنی کا آفشور قائم ہوئے ہیڈکوارٹر سے چلانے کا حقیقی سبب اس کا اپنے ملک میں ٹیکس کا نظام ہے جس کے ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ منافع نہیں کمائے جا سکتا امریکہ میں کم از کم اجرت کے قوانین بھی لاغوں ہیں اس کمپنی نے لہٰذا اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ وغیرہ چین جیسے ممالک میں اسیمبل کرنا شروع کر دیئے جدید تیرین ٹیکنالوجی سے تیار ہوا جو مواد ان اشیاء کو اسیمبل کرنے چین بھیجوائے جاتا تھا اس کی تیاری کے ہنر کو وہاں کے ذہین لوگوں نے نہایت لگن سے جاننے کی کوشش کی بلاخر اپنے تئی ایسے موبائل اور ایپس تیار کر لیں جو امریکی برینڈڈ ناموں سے کہیں زیادہ سستی ہیں کمپیوٹر کے شعبے میں چین نے جو حیران کن مہارت حاصل کی اس نے امریکہ کو پریشان کر دیا اب انسانی حقوق کے بہانے کوشش ہو رہی ہے کہ امریکی کمپنیوں کی تیار کردہ مسنوعات ویتنام یا بھارت جیسے ممالک میں سستی اجرہ تدا کرتے ہوئے مارکٹ میں فروغ کے قابل بنائی جائیں اصل موضوع سے مگر بھٹک گیا ہوں سوال یہ زیرے بحث لانا تھا کہ نواز شریف کس حد تک انقلابی ہیں مزگورہ سوال کا مناسب جواب تلاش کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ میرے اٹھائے سوال کا اے منظور تے اے نامنظور والے رویے سے جواب نہیں دیا جا سکتا سیاست سے جڑے سوالات کا سیاہ یا سفید والا جواب فرام کرنا قطن بچگانہ رویہ ہے نواز شریف صاحب کو باقاعدہ منصوبے کے ساتھ ان کے مخالفین نے جن میں چند ریاستی ادارے بھی شامل تھے بہت مہارت سے گھیرے میں لے لیا تھا عمران خان صاحب نے اپنی جارہانہ سیاست کی وجہ سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور خود کو چور اور لٹیرے سیاستدانوں کے مقابلے میں یک کو تنہا ایماندار متبادل کے طور پر پیش کیا گھیرے میں آئے نواز شریف اپنے مداہین کو تاہم اس کے باوجود زیادتی کا شکار ہوئے نظر آئے ووٹ کو عزت دو والے نعرے نے انہیں مضاہمت کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا دری اصنا محترمہ کلسوم نواز کی جان لیوہ بیماری کو جس بے رحمانہ انداز میں مسلم لیگ نواز کے مخالفین نے تمسخر کا نشانہ بنایا اس نے نواز شریف کے لیے پرخلوس ہمدردی کے جذبات بھی اوبارے ان جذبات کی وجہ سے دیدہ دلیر مداخلت کے باوجود نواز شریف کے نام سے منصوب جماعت کی ٹکٹ پر کھڑے افراد جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے دوران سیاست سے کامل ان خارج نہ ہوئے قومی اور پنجاب اسیمبلی میں اوپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کی صورت واپس آگئے اقتدار میسر ہو جانے کے باوجود عمران خان صاحب مگر انہیں ماف کرنے کو آمادہ نہ ہوئے اس کے قدعور رہنماؤں کو نیب کے ذریعے زلیل و رسوا کرتے رہے رانہ سناؤلہ کو منشیات فروشی جیسے گھناؤنے الزام میں ملوث کرنے کی کوشش ہوئی عمران حکومت کے ہاتھوں مسلم لیگ نون کے قدعور رہنماؤں کی مسلسل تزلیل اور رسوائی ان کے لیے مزید ہمدردی کا باعث ہوئی مذکورہ ہمدردی کو نواز شریف کی دکھتر محترمہ مریم نواز نے نہایت استقامت سے مضاہمت میں بدلنا چاہا ہمارے ہاں کا ریاستی بندوبست مگر بہت تکڑا ہے محض پرجوش جلسے اور جلوس اس سے جھکا نہیں سکتے برطانوی سامراج نے سرکار کو یہ ہنر بھی سکھا رکھا ہے کہ حالات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے تھوڑی لچک دکھا کر معاملات بگڑنے سے بچا لینا ہی سرکار کا اصل ہنر ہوتا ہے مذکورہ فریضہ نبھانے کے لیے ہی نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کر لندن بھیجوانا پڑا وہ لندن چلے گئے تو ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر اٹھے مضاہمت کی لہر بھی دم توڑنا شروع ہو گئی ریاستی جبر کے رو برو بے بس محسوس کرتے مسلم لیگ دون میں شامل روایتی الیکٹیبلز کی کثیر تعداد بھی سرکار سے سمجھوتوں کی راہ ڈھونڈنے کو مجبور ہو گئی ملاخر اکتوبر دوہزار اکیس میں ایسے حالات نمودار ہو گئے جنہوں نے سیم پیج کی بالا دستی کو کمزور کر دیا شہباز شریف اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آصف علی زرداری کی لچکدار سوچ سے رجوع کرنے کو مجبور ہوئے اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی گیم تیار ہو گئی وہ گیم بقول عمران خان خطر ناک رد عمل دکھانا شروع ہوئی تو نواز شریف کی وطن واپسی کی ضرورت بھی محسوس ہونا شروع ہو گئی مذکورہ ضرورت کی اہمیت کو مہارت سے بھاپتے ہوئے پیر کے روز جوڈیشل کمیشن میں موجود مسلم لیگ نون کے نمائندوں نے سپریم کورٹ میں نئی تائناتیوں کے زمن میں یوٹن لیا ہے اس یوٹن نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا پر چھائے انقلابیوں کو حقہ بقہ کر دیا وہ وزیر قانون اور ایٹونی جنرل کو تانے دینا شروع ہو گئے یہ بھول گئے کہ اپنی قیادت کی واضح رضا مندی کے بغیر وہ یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے تھے بہرحال اپنی عزت بچانے آزم تارڈ نے اپنے عہدے سے استفعہ وزیر آزم کو بھیجوا دیا ہے میری دانست میں وہ قربانی کا بکرا ہوئے محسوس کر رہے ہوں گے اقتدار کے صفاق کھیل میں لیکن ایسی قربانیاں معمول ہوتی ہیں شطرنج کی بسات پر لگی گیم جیتنے کے لیے چند مہروں کو ہر صورت پٹوانا لازم ہوتا ہے